اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ الرحیم اللہ الرحیم صلوات اللہ الرحیم صلوات اللہ الرحیم اللہ الرحیم صلوات اللہ الرحیم صلوات اللہ الرحیم صلوات اللہ الرحیم صلوات اللہ الرحیم 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 اٹھی دیکھ باس میں چائی کھڑا ہاں یونیا ظلفاں بیچے آہا اوہ غالی باس لگ رہی کلا میں چہدر لگ رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ میں ناک کر آہاں میں ناک کر آہاں ہی میں حق بندہ ہے سندھالہ ہی میں حق بندہ ہے آجرہ وطن تبہ کو آکھیں دیا ہے آئی چرنیل یا پاس پڑا کے اٹھ دیکھ باس میں چائی کھڑا ہاں یونیا ظلفاں بیچے اوہ غالی باس لگ رہی کلا میں چہدر لگ رہی ہے بھائی بھائی کیا بات ہے بہن سوڑی مکانے چہدرہ سندھالے لٹیاں گئی ہیں سار سانگھا تے سوار جملہ میں پڑھنا چاہنا بابا صابر حسین شاہ بھی حلال مولانا دے درجات بلند فرمائیں بسم اللہ سیدہ اوپر دیو میں آئیں اتھا گئی سندھالے حق پتی پڑھتا دور دا سفر کر کے ہیں مسافرہ مولا دا ذاکرہ این جملے تے رومن ناوے تہائے ضرور کر چھوڑیں اتنی اچھی حائے کریں جو اتنا علا لموں میں تدھی ہائے دا گواہ ضرور بن بن جائے اوپر دے ہونے ہیں جو مولا آپ نے زندگی چلڑیاں بہتر جنگا علی دی دی شام دے بزار دے باروں کھڑی رہیے بہتر گھنٹے اوپر دے ہونے ہیں مولا دیا جنگا لڑنیاں سوکھیاں ہیں علی دی دی دا ایمہ ہو لیچی کہ لحظہ اکھڑنا اوکھائی بسم اللہ جوانی علی دی دی دا ایمہ ہو لیچی کہ لحظہ اکھڑنا اوکھائی سندھا لے کہنا پچھا ہوئے جو کھڑی کیوں رہی کہہ لے پیغام آوے آج جو جہاں نچانہ لے نہیں آئے جوانی ہوئی جوانی ہوئی سوڑا ماتم بیٹھے کریں کہہ لے پیغام آوے آج جہاں بازار درش نہیں رہتا بہتر گھنٹا بعد جہاں پیغام آئے پیغام کیا آئی پیدل ٹردیاں شام دے بازاری چلی دیاں دیاں تنوہا اس سندھے سندھے درتی بڑے مہمان نواز علاقے دے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہو جہاں ڈالی دی تھی شام دے بازاری بہتر وہ مہمان بڑھن کے ٹوری ہے شام دیاں اور تاں کوئی ہو جائے استقبال کی تاں ہر مستور دا سر رخمی لباس دا رنگ تبدیل ہویا ہے جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو کہیں لے سجے دیوار نال متھلا ہویا کہیں لے کھبے نال رو کے آکے آج غازی ہوئے ہاں ساڑے ترن دا مولپ ہوئے آجے دا میرے پردہ دا نگرہ ہو بسم اللہ بڑے حوصلے نال میں ہیگ دا ہیگ جملہ پڑھنا چاہنا سندہ لے ظلم ہوئے بازاری تاں کوئی دے دے شام دے بازاری جڑے ظلم ہوئے ہر کہیں لٹھے جو میں ہندہ دیکنیز لٹھے یہ میں کہیں نہیں لٹھے سار لٹھے سانگا تے سوار میں یہ جملہ سمجھا گی دا مسلح تے بھی ہاں جاسی سار سانگا تے سوار لٹھے ہیگ فوجی دا مونڈا حلائیس دا سا سنگ دیں یہ جنگ کی تھا ہوئیے یہ دے کربلا ہائے ضرور کر چھوڑیں یہ دے مارے گائنینہ دا جرم کیا ہائی کمینا دے نماز نین پڑھ دے واہ بھائی واہ جی میں نو کر رہا نماز نین پڑھ دے دل اچھ وزن کی تس یہ دا سار سانگ تے قرآن پڑھ دے نماز کی میں نا پڑھ دا ہوسی سندہ لے نوجہ سوال کی تس یہ دے مارے گائنینہ دی تعداد کتنی ہائی یہ دے بہتر مارانہ لے کتنے ہیں یہ دے نو لاکھ حیران ہو کہ پوچھ دیئے نو لاکھ دے بہتر دا جوڑ تا کوئی نہیں یہ دے مائی تے کو پتہ جو کوئی نہیں یہ دے بہتر ہیں انہ چلی اکبر جائیں نوجوان ہیں انہ چلی اکبر جائیں نوجوان ہیں جنہ دی لکھانتے تک نا ہی بہتر ہیں نامِ عباس جو ایسا اثر ہے بہتر ہیں دشمنی سنیں انہیں دل اچھ محبت پیدا ہون دیئے جانا سنے سنے نا کوئی عباس ہے جاندے بس تے کربلا دے میدان اچھ نو لاکھ فوج جمع ہوئیے بس سانگاں دو ڈیٹھے اس سے فوجی تے سوال کی تے دسار سنگ دیں یہ دیتے سار سانگاں تے سوار ہیں انہ چو عباس دے سار کیڑ ہے میں زیارت کرنا چاہنیاں یہ دے مائی ہے تری مرضی دے گال ہر شہید دسار سانگتے سوارے عباس دسار گھوڑے دیگر دنالے کیا بات ہے سونی آئے کیتی ہے سونی آئے کیتی وے ہر شہید دسار سانگتے چاڑے دسار سانگتے چاڑے جیڑا ماں کو ماں ہی نہ ہی سانسنگ دا وجہ کیا ہے اتنا بہادر جاندے وستے کربلا دے میدان چنون لکھ فوج جمع ہوئیے سار سانگتے کیوں نہیں وچاڑا سندہ لے توڑے دشمن آئی گال حق دے کیتی اس مائی تک پتہ جو کوئی نہیں وفادار اتنا آئی جو سردار دے برابر کھڑنا برداشتنا ہی کریں دا کئی دفعہ سار سوار کران دے کوشش کی تھی اسے سار سوار ہوندہ آئی سانگ رکو ویندی آئی سانگ رکے آدھا کافلا وابی 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 بس میں چھوڑی تے سارا مضمون اے ان پچھا جوانی ہو وی پیو ماں کو نصیب ہوں گے پچھا موڑ کے نٹھس جگر تہاتھ رکھے ہندہ دی کنیز ہک رسیے کئی بی بیاں کہے دن جدہ ہک تُرے ساریاں نوٹر نہ پونگے جدہ ہک باوے ساریاں نباونا پونگے اے چھوٹی اولاد ہک چھوٹے ساندھی کہے دنے جائیں گے کنہ چو خون نہیں رکھ دا کہیں کہ میں براد زامن اللہ کیا دیے سجا دینا تو پھوش کے دسا ہون میں باہر آوا ہون میں تھاک بھئی بھائی کو گھوڑا نال بھجائے دی رائے میری اطلیہ دشمیل میرے رخصار جی وین کر کے رونا ماتمی دیدہ دار دی شاہ نے بسم اللہ بڑے عقیدت ماندھ لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ دعا پیا مگنا شالہ کہیں دا کوئی ہووے بذرگو کنیز کہیں دی آئی شام دی ملکہ دی گھارہ لے پاسے دوڑی ہندہ نے ڈٹھے اپنی کنیز کو روندہ کرسی چھوڑی چند کدھ مگھاواد کے اے انہان اللہ ایس کہیں روائے آئی تو کوئی عام ہستی دی کنیزیں میں کوندہ نانس آجائیں تے کروائے میں اندھو کل بدلہ گھنیاں سندھالے بدلے دا نامائے ہندہ دی کنیز راج رونیے رو کے آدھیے کہیں دے کل بدلہ گھنزیں جنہاں میں کروائے آپ رات و دروندہ وابی 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 آپ رات و دروندہ کہیں روائے آدھیے میں تو کہہ دیاں دی غربت روائے ہائی کرسے ہندہ دیے کہتی ہے کہ بھی آندے راندھیں آدھیے جڑے آگے آنے نو ہو رین جڑے آج جائیں نو ہو رین ہندہ دیے فارق دا سا سنگنی آدھیے اس تو بہتا فارق کیا دا ساوان جڑے آگے آنے نو پانی روندن جڑے آج جائیں نو رات و دروندن پیو تے پوتر کٹھے کہے دین کوئی دی یوکھی کہے دین جڑا پیو کمر سیدھی کریں دے پوتر دیاں کلیاں پٹیچن لگوینین رو کے آدھے بابا کمر سیدھی نہ کریں مریہ رسیاں تانگین مریہ سا رکھ دے بین بسم اللہ بسم اللہ بس دو دے دو دے دو دے میں نو کر رہا دو سوال جوانی ہو بھی دو سوال کی تیس پہلا سوال بزار جو گئی آوے دیر کیوں لائی آئی آدھیے نراز نتی میں میں ہیک کاری دا قرآن سن دی رہی ہندہ دیے جے قرآن سنن دا شوق آوی میرے نال مدینے جلنے ہا جو میرا پیر حسین وہ سوڑا قرآن پڑھ دائے جدا میرا پیر حسین قرآن پڑھ دیا پکھی پروازوں روک کے قرآن سن دی آئیں ہاتھ بان کے آدھیے تم ملکہیں میں تری کنیدہ نراز نتی میں جہندہ میں سننی آنیاں تیرے پیرہ تم منزل و دھائی آنیاں کتنے مومن او سے نیند حد سینے تیاسی روکے آدھیے نراز نتی میں جہندہ میں سننی آنیاں تیرے پیرہ تم منزل و دھائی آنیاں ہندہ دیا ہو کیوئے روکے آدھیے تیرے پیر پڑھ دے حسین مسنا تباہ کے نرم بستران تباہ کے ٹھنڈ پانی پی کے جہندہ میں سننی آنیاں نیزے دی چونت و دھائی پڑھ دائے کوئی ہی کو بہینے جہندہ نال زینب جہدہ بارار جراش و دھائے دائے پیرہ جنسان دنے کیا دیئے پڑھ قرآن بدماشا دی بھیڑے ماتم سونا لگ دائے بسم اللہ ماتم سونا لگ دائے جہ بہین بھیرا دا زندہ مویزہ جنہ بھینا دیئے نا پڑھ قرآن بدماشا دی بھیڑے بھیرا نیزے دی چونت قرآن پڑھ دائے بھین بدار دے راشی سفر کریں دیئے سندہ لے دوجہ سوال نسان سنگ دیئے قیدی ہن کی تو دے آدھیے قیدی ہن مدینے دے مدینے دے نام ہے ہندہ کو تخت چھٹتی ہے جگر تحاتھ رکھتا ہے غلامہ کو صدی ہے ونجو جزید کو پیغام دے ہو ملکہ پہ یادی ہے جیڑے شام دے بازار اچھ کہہ دیا ہے مدینے آلے میں انہ کو ملکہ ملنا چاہدی یہ کمینے کو پیغام ملے سجے ریٹس خبے ریٹس بازار دہ رش ریٹس دربار دہ رش ریٹس یہ کمینہ دے تہ رش دیرے میری غیرد دہ مسئلہ کیڑا سمجھے سی یار وہ روسی سندھا لے رومن ترے نصیب نگا لے زمانے دا بھی غیرت بیٹھا دے میری غیرت دا مسئلہ تے جائیں دی ماں دا جنازہ آدھ راکے لے چویا ہائی نہ ہوندھی آپڑی چاہدہ نہ بھر جائیں ہوندھ پھر دے کہہ لے اس بالار کہہ لے اس ماتم سونا لگتا ہے وابی 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 بسم اللہ جتنے سید بیٹھن نیاز حسین ہاتھ کھڑا کرے سن جتنے سید بیٹھن میں سادات کو المافی مانگ کے یا مسجد ہائی یا زندان ہائی علی دیاں دھیاں تے نوہاں جوانی ہوئی مٹی تے آ بیٹھن بیمار دروازے تے رت رونے شروع کی تھی ہندہ کو ملی اجازت ہندہ آئی شام دے ملکہ سندہ لے بولو ملن کہ کو پی ویندی آئی شام دے غریب قیدیاں تے ملکہ قیمتی لباس زیب تن کیتا ہے قیمتی چادر سر تکیتیس ہندہ تریئے شہان آمداز اتواں گزریئے جتنے بیمار رات بیٹھر ہوں گا یادی بیمار میڑا سلام ہوئی واہ بھائی واہ بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال میڑے امام سلام دے جواب دیتا ہے فرمایا ہندہ آجے تھک نہ پھئی ہوئے سلام وطولا آدھی اے قیدی سلام آوازت سکھ دائے سیدہ نے ہندہ ترے سلام آدھی اور کوئی نہیں ترے آتک مندریئے دیری میڑے پیوں ملون دیئے دیری دائیں دے شاملے لکھتی سیدہ نظر مندریلہی مجلوم دیوں گھنہ لائی دیری شاملہ غریبہ مہینے گھلے لکھتی آگمہ زخمیات چندی رہی دیری آدھی آئی پیت چکیاں پی 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 پلے لکھتی رہی سیندہ لے دعا بھنگی کرو شاہلہ وسدے ویلے دا سجانوں اجڑے ویلے دا ملے انہوں ہندہ کو آن دا لیا سیندہ ترے بی بی رو کے آدھی بیٹھیے مایاں ندس آئے میں کوہ ملڑ پی آن دیئے جدہ میں وسدی آئے میں دے برطن دھو دیئے آئے غریبی آئے غریبی دیری سید پیچے نوکر آن بی بی آدھیے ندس آئے میں کوہ ملڑ پی آن دیئے جدہ میں وسدی آئے میں دے برطن دھو دی دوکن دھوکن 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 دیڑے سید بیٹھے ہاتھ بان کے معافی پیا مانگنا ساتھا تی غربہ دا اس تو اڈا جمعہ میں نہیں پڑھ سنگنا انہوں ہندہ قریب آئے کنیرہ دوڑی اور کرسی علید دھید نالا رکھیلے کونہ اندیاں شہرہ دیاں مٹی دے بیٹھی کنید کرسی دے آنے چھیا سجیاں سا اشارہ کر کے آنے بیٹھیے کہ دیڑ بول پڑا کےڑھا وطن ماتم سونا لگ جائے ماتم سونا لگ جائے وطن دھنا نوکران نوکران سجیاں سا اشارہ کر کے آنے کہ دیڑ بول پڑا کےڑھا وطن بی بی آدیے وطن مدینہ جیڑویلے مدینے دنام آئے ہندہ کنید کرسی چھوڑی سامنے آکھڑو تھی آت بانگیا دیے کہ دینڈر آر نتیوے اوہن اوچھا نبولے بی بی آدیے کیوں منا کرے لیے آدیے بی تگل کوئی نئی دیڑا دروازے تیرات بیٹھرون در غیر مہرمے تید لے جاؤن نال ملد دید دیماد جد آد آدھرا تیرے چوے دیڑی نانے دی مرات ملد آلی آباد دا مند آل چرا گرہ آوے آدھرا شاند مہیر لوگ سراغ پر پین میں نوکر مات میان نوکر میں ہزار در فادر آوا آدھی نراز نہ تھی میں تید لے جا میری سین نال ملد ملد میں علی دید ہی کور قرآن پڑھ دی رہی میں علی دی فرما آئی دی تاہی ہو جا قید مل جن نال دی سوا کوئی دو ہو یا انہ تو ظلم نہ کرے انہ نال اچھے نہ بولے آدھی تو قید دینے میں شام نی ملکا توڑے جو میں ملکا میں کرسی دن آباد میں تینے نال مٹی دے مہدی بی بی آدھی مان نہ کر دادا میں وصدی آئے میں افیج آمل اکھار مر استقبال کرے دی بی بی آدھی شریف وقت ویند میں قاضی دی بھیڑ میں حسین میر دی بھیڑ میں حسین وائش دی بھیڑ ہاتھ نبان میں تر نو کر بی بی آدھی شریف وقت ویند میں اجڑ گئی میں ہاتھ غال دی کرسی تے بھائی آدھی میں کرسی تے نام آدھی مدینہ دی کہہ دینے صدا تر یا کہہ دان رائے سن کڑھ آدھ وطن تے وال ویسے میں کرسی تے نام آدھی میں مٹی دے محلہ محلہ بنی حاشم کے سمت تری حوال بی بی آدھی جیرے روز رسول چھانٹ دی میں بی چاہ دی آدھی کہہ دین دی اتنا نلدی گران دی ورم کند سام محمد نجان دی آئے کار چھوڑے آئے کار چھوڑے بسم اللہ بی بی آدھی چنگی طرح علی نجان نجان کار آخر نجان ماتم سونا لگ جائے سندھا لیا حق بند آئی ہندہ منوالیا ہندہ نئی منی دروازی آلے پاسے ٹور پائی ہک مندل ودھا میں آپ نے پدور کمیمبر دیوا ہندہ دروازی آلے پاسے ٹور پائی بیبیا دیا گنوے نیا دیا میں بیمار اٹھائیا میں کو گل پوچھنا چاہ دیا بیبیا دیا کا پوچھنا چاہ دی میں نے کل پوچھ میں دس دیا میں نے بچڑے کو تکلیل خلے گیا اپنی مردی نال کوئی نے گوہمنٹ جی تھا پاوے لوگ باویاں نے مرے میں میں نے بچڑے بھی گنڈ لکھ لیے آدیا کہہ دے نراز رتیلے گل رشج پوچھنا لی نئی والا میرے نال جوڑے ماتم کرنا ہے ہاتھ پکڑے دور گھین گئی ہے سندھا لے گا نال مولایا ہولیوں نے حوال پیان دیا کہہ دی پوچھنا چاہ دی آلی دیو دیدھی زینہ مجھاڑ دی ہے بی بی آدیا ہندہ میں کو سنیاڑ وہ بچڑا مہی میں اکبر دے ماتا ہے اکبر دے پالن علماء میں غازی دے بہینڈ جیر نو کرا میں نو کرا نو کرا ہاتھ پڑھ دا جو ہی نمانو نیا آدیا کہہ دے نراز رتیلے تر سارے لکھ میں چہرے تکھونے میں سنیاڑنا پی سنگ دی بی بی آدیا کی میں پہچان کرے سے آدیا کہہ دے جا جالی دیدھی کل قرآن پڑھ دیا میں میں قرآن چاہ کے آواز دورو نیرم جو قرآن پرواز کرے دا علی دیدھی دے چہرے دا قرآن تباہ کرے دا ممتی کا سامیہ کلی دا نو آدیا اللہ قرآن کلی دا قرآن چاہ کے ترین آدیا دورو آدیا انجو قرآن پرواز شروع کیتا ہے علی دیدھی دے چہرے دا سندھالے قرآن تباہ شروع کیتا ہے ہر سکری چوالان پی آدیا آدیا کہہ دے قرآن کا وائدی دی آدیا بی بی میں کوتہ بسانے دو پاہ دیا گئے اوہے نے آدیا دیا آدیا میں باہدی باہدی ہل گئیا تے کو کہہ دے آدیا سرانا میں بابا تیرا شامیہ اس پہ تباہ لکیتا آدیا تے کو سکھا ملکچی ہاتھنے مان میں تر نوکرہ مساکری جملہ ہونڈے ایک میرے پاسے مانکم سونا ملدہ ختمہ تے آدیا کہہ دے بی بی مان گیا جو تولینی دے ہی ہے ہی کے گلدہ جواب دے شام دے پرار کی میرے پور کی دنیا آدیا دیا جانیے پہلے ہر ہی درار سجایا گئے پیچھے بی چپاہ دار گنایا گئے پہلے ہر ہی کمار سجایا گئے پہلے ہر ہی کمار سجایا گیا پیچھے بی چپاہ دار بنایا گیا ہر سکور کا سار لکھنی این یامی پتھنا دا وسایا گئے رئیہ مگدی دوہ شاہ لہ مار ونیا رئیہ مگدی دوہ